نحمده ونسلی ونسلی وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للاعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی سارے محبت عقیدتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ دیندر حدیع درود و سلام دا نظران عقیدت پیش کرو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی سید المرسلین وعلا آلکا و اصحابکا یا رحمتا للاعالمین مولا یا سلی و سلیم دائمان آبدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلی ہمی و احسن منکہ لم ترکتو عینی و اجمال منکہ لم تالی دنی ساو خلقتا مبرعا من کلی ایب کارنکہ کدو خلقتا کماتشاو کالا ربی شرحلی صدری و یا سلی کالا ربی شرحلی صدری و یا سلی امدی و احسن منعقداتا باللسانی افقہو قولی حضرت زبکار ہر قسم دی ہم دو صلاة کے بعد آج کی عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزم غلامان رسالت تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر احتمام بانی محفل محترم جناب محمد عارف صاحب ان کے بیٹے محمد دارت محمد عبادت جن کی کاوش اور محبت سے محفل پاک سجائی گئی اللہ قریب ان کی محبتیں اپنی پاک بارگالیہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک میں غلامان مصطفیٰ عاشقان رسول خصوصی شرکت محترم جناب محمد یاسین صاحب اور حاجی محمد صادق صاحب اور ملک حنیف قادری صاحب دیگر میرے بائی محمد رمضان چشتی صاحب اللہ کریم ان حضور علیہ السلام کے سب غلاموں کی محبتیں قبول فرما کے دنیا میں عزتیں آخرت میں ہمیں کامیابیت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن غلاموں قریم آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے کی بن کے آئے رحمت بن کے آئے تو حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سب نے مل کے قریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فریاد کرنی ہے میرے ذمہ جو موزد آیا حضرت سیدہ حلیمہ سعیدہ اور ایک دو واقعانے انشاءاللہ وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو ختم کروں گا میرے آقا علیہ السلام دی غلاموں محبت دینال عقید دینال سارے جس طرح سرکار دا ملا سجی ہے جس محبوب دی محبت جے بیٹھے ہیں اس آقا دی بارگاہ دے اندر فریاد کرو سدا و سدا روی تیرہ مدینہ یا رسول اللہ محبوب دینال رسول اللہ جتے ہوتا غلامہ غلامہ گزارہ آیا سارے محبوب نہ کہہ دیو سدا و سدا روی تیرہ مدینہ یا رسول اللہ جتے ہوتا شنیہ دا گزارہ آیا رسول اللہ ہوا اے وگر دیئے لے جا مدینہ اتھر ہوں میرے ہوا اے وگر دیئے لے جا تے آنکھی ہو رکی میں نظر کہلا یا رسول اللہ مدینہ 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 جا گلہ یا گلہ یا جدو بیکار یا رسول اللہ سنیہ جدو بے کھار کوئی جانتا مسافر شہر مدینہ اکا جدو بے کھار کوئی جانتا مسافر شہر مدینہ نو کیوے وقت دے تو میں ہن جوان نو ٹھلائیا رسول اللہ سارے مبادر کردو سدا و سدا روید را دوارا یار رسول اللہ جتے ہوندہ غلامانہ گزارا یار ترود یار جتے ہوندہ طرح یار 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 مرادر یار میرے آقا دے غلاموں مصطفیٰ دیوانیوں انہوں پتہ ہر روز ملاد دن رات مصرف ٹائی تو تین کھنٹے آرام واسطے بندے سارا دن اس طرح سرکار دے غلاموں تسا محبت عقیدتنا میرا ساہ دینے انشاءاللہ مزا آئے گا اللہ دا قرآن پڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مصطفیٰ دیوانیوں میرا آقا رحمت بن کے آئے حضور کی بن کے آئے رحمت بن کے آئے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا تا ایک غلام حضرت نابیو رضی اللہ تعالیٰ آبدی عمر ایک سو تے چالی سال ایک رویہ دے اندر ہے کہ آبدی دو سو سال عمر ایک دن مصطفیٰ دی بارگچے بیٹھے تے سرکار دی شان حضور دی شان دے بچے شائر بڑھ دے تے میری آقا نا دا چہرہ ویکیا نا تے حضور مسکراب اچھا بلو سبحان اللہ سرکار مسکرائے حضور نے تبصف فرمایا ان دا چہرہ ویکے تے میری آقا نا ہاتھ چکے دعا دیتی جدو بھی خطیب سنا خوائیں جدو اپنے آقا دی شان بیان کریں اس عقیدت اور محبت نال کے حضور منو ویخ رہے اور حضور دعا فرما دے رسمی طور نہیں اپنے آقا دی محبت وچ سرکار دے عشق وچ حضور دی لاد پڑو خدا دی عزت دی قسم ساڑھا اور نبی ہے جدو دی محبت تڑپن ہے بولد ہے جملی والا اپنے غلامہ دی فریاد سورا لے حضرت نابیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہندے میرے آقا نے نا دعا دیتی دعا کی دیتی کہ حضرت نابیہ کہندے جا سرکار میں نے فرمایا اللہ تیرے چیرے سلامت رکھے تیرے سبحان اللہ میرے آقا دی غلاموں حضور دی غلام چیریاں تو پہچانے جانے میرے مصطفیہ دی غلاموں اپنے آقا دی سچے غلام بنو حضور نل پیار میں محبت کرو کریم آقا دی غلاموں توجہ میرے والے حضرت نابیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی عمر جدو ایک سو چالیس سال پہنچی نا تیر غلام کٹھے ہو گئے تیر آپ انہوں کیا لگے تیری خوراک کی تکھانا کی آپ جدو بول دے پرفا کو سفید آپ دے دند نظر آوے تی چہرہ کٹا سونا تی عمر کنی ہوگی ایک سو چالیس سال تی آقا دے غلام کہتے نہیں وہ اس دس ہے تیری دس ہے چہرے دیو تے صورت بدل جاندی جو جوانی دے بڑا پہ دیتے رو اوہ چہرے دے تو کی خاننا ہے تیری خوراک کی سانوں بھی دس حضرت انعبی کا دیکھتے چون سواہ گا سبحان اللہ آؤ میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت انعبی کا رضی اللہ تعالیٰ نو میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامانو کہہ لگا غلامو فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے میں کوئی خوراک نہیں خاننا وہاں فرمایا میری کوئی خوراک نہیں ہے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے غلامو ایک دن میں اپنے اکا دی بارگاہ بیچ بیٹھاؤں یا میرے کریمہ کا میرے سامنے مجود نے میں اپنے اکا دی بارگاہ بیچ مصطفیٰ دینات پڑیئے میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دینات پڑھنا وہاں میرے کریمہ کا نے اپنے دوہے ہاتھ جب کے دعا کی تھی غلاماں میرے کریمہ کا فرمایا نبی گا نبی گا تو میری ناات پڑی میں دنوں دعا دے نو جالا تیرا چیرا سلامت رکھے حضرت نابی گا رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاما جدو غلاما نے کہا لگے غلاما سن لاؤ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ تے میرے نبی دی دعا دی برکت جنہا رحمت بان کی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاما کہا لگے میرے اکان کی دعا دی دیئے حضرت نابی گا کہا لگے حضورت غلاما میں نبی دی ناات پڑیے میرے کملی والے میں دعا دی دیئے میرے قریبہ کا فرما لگے نبی گا جڑی زبان ویچ میری تریب کی دی ہو فرمائے جڑی زبان ویچ میری ناات پڑی ہو میرے قریبہ کا فرما لگے فرمائے جا میں دعا دی ناو ساری زندگی علماء اللہ تیرا چہرہ سلامت رکھے ساری زندگی تیرا چہرہ یہ میرے گا جوے جوانی اندر ہے فرمایا تیرا چہرہ بدلے گا نہیں نہیں دی عمر دا تقاضہ ہے جوے جوے بندے دی عمر بدل بھی جائے گی مسلمانوں جوے جوے بندہ اپنی عمر نو گزارنا جائے گا پچیس ستی چالی پجار سال دی عمر آئے گی چہرے دا رنگ بدل جائے گا اکھا دا رنگ بدل جائے گا چہرے دے حسن و جمال بدل جانگے لیکن خدا عزتی قسم ہے جنہوں میرا نبی دعا دے دے اگر ایک سو چالی سال بھی مڑھو جوے چہرہ سلامت رہ دے ایک سو چالی سال ایک سو چالی سال قدرت نام کا دل کے غلام ہو اس نبی نل پیار کرو اگر چاہ دے ہو زندگی دے اندر بھی سلامت رہ دے چہرہ جملی والے دے غلام بن جاؤ نبی قلد دعا دے لو چہرہ سلامت رہ دے گا میرے آقا دے غلاموں آپ فرما دیں میرا کوئی کمال نہیں ہے ایک کمال میرے آقا دی میرے آقا دی میرے آقا دی پھر بھی چہرے دی خوبصورتی میں چھے فرق آجا دیلا دندہ بھی نہیں ٹوٹے چہرہ بھی سونا بیٹا سونا چہرہ تم لوگ ہویا چہرہ ہوتا ہی سونا ہے جب نبی دعا دے 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 میں میرے قریب آقا دے غلاموں کیوں کہ جس دل میں کمالی والا ہوتا ہے جس حضور دی محمد ہو بھی رنگ کالا بھی ہوگی ٹھے لوگانو پھر بھی پیار ہو جانا ہے ادھر حضور نے حضور نے بیلال نا پیار کر کے دی یہ دسیا ہے کہ لوگو بیلال نا رنگ نا دیکھے جے بیلال نا دے دیلوچ کبلی والا ادھر نا بغا را دی اللہ تعالیٰ نا فرمائے نو میں دعا دی دی فرمائے دے چہرے نہ حسن دیکھو اللہ نبی دی دعا دی فضیلت دیکھو اللہ ادھر بھی میرے نبی دا کمال ہے ادھر بھی میرے نبی دا کمال ہے اللہ ادھر نا بغا را دی اللہ تعالیٰ نو میرے کریم آقا دی بارگاہ میں چپیٹھ کے حضور دی بارگاہ میں چرد کر دیں ان کے جتاں میرے نبی نے دعا دیتی ہوئے گی حضور تی نا بغا را کہنے ان کے میں نے ہر چرام کیا جانے جانے میں ہر خطا ماں ہوئی اکا آپ کا بن جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے میں ہر خطا ماں ہوئی کبلیوالیاں ہر خطا ماں ہوئی اکا تیرا بن جانے سے ہر خطا ماں ہوئی تیرا بن جانے سے ایسے حالات نہ تھے کہ میں چاہتا جنت بچ گیا نہ رسے میں اکا تیرے فرمانے سے میرے اکا دے غلاموں حضور دیل احمد ملیے چیرہ سلامہ دے میرے قریم اکا دے غلاموں سبحان اللہ جڑے مصطفیٰ دے غلاموں نے میرے اکا انہوں نے دعاوات آفا ملے لے میرے قریم اکا نا مسجد نبی شریف بندر بیٹھے ایک لڑکا آیا مولانا روح رکھنے نے کہ سرکار نوویخ نشنو فارسان مصطفیٰ نوویخ نشنو فارسان تے شرکار نا چیرہ مبارک جیدو ویکھیا نا تے حضور سونے بڑے سا تے ویکھتا ہے تے کھڑا ہے تے میرے آقا نے نا ویکھیا وہ میرے مصطفیٰ نوویخ نشنو فارسان تے حضوروں نے والا ویکھیا نہیں بچہ کھڑا ہے کافی دیر کھڑا رہا کھڑا ہون تو بھار شام نہ ویلا ہویا نا تے ٹر گیا دوسرا دن آیا تین دن بچہ آزا رہا تے کملی والے رو ویکھنا رہا اس تو بات نا بچہ بیمار ہو گیا نہ آیا میرے کریم آقا جدو ویکھیا نا تین دن تے آنا رہا آج حضور ویکھہتی ہو نہیں آیا لیکن یاد رکھو میرے نبی سرکار او نے سرکار دیا دو اکھا سامنے نے میرے نبی فرمایا میرے دل دےوی دو اکھا سرکار دلدی اکھانا لوی غلامانو ہی دینے اے زیری اکھیاں جی حضور اراؤں فرمانے نے اگر باندھوی ہو جانتے دلدی اکھیاں انہیں نبیدہ غلام جدو فریاد کردائے میرے اکا فریاد سننے لگے سننے سرکار انہیں فریاد سننے حضور وی اکھانے غلامانو جی فریادہ سننو والا یہ اکھا پند کردائے فریاد کردائے سننے حضور اراؤں نے جنہیں ہر وقت اپنے غلامانو فریاد سننے لے انہوں بچہ کار رہے چھے کھانا پینا بند ہو گیا کیوں کہ این عشق میں نو آن لگیا تکھے نہ کھیڑ دیا کھیڑ دیا پھول گیا اکھیاں رو نبیدہ عشق اندر تےہاں جو ڈل دیا اکھیاں رون نبی دے عشق افتر جو ڈول دیاں ڈول دیاں ڈول گیاں تیک کی کرن دی مینو ہوش نہ رئی تے ظلمہ کھول دیاں کھول دیاں کھول گیاں اب تے رسول سونا یار قدو آسی ہڈی ڈول دیاں ڈول دیاں ڈول گیاں اللہ میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ہو جدو میرے قبلی والے آقا بیکھیا غلام نظر نہیں آیا میرے قریم آقا اپنے غلامانو بچیا غلامو فرمایا جدہ تین دل تو میرا دیوانا یار آ رہی آئے آج منو نظر نہیں آیا کی تھے گیا غلام میرے آقا بھی بارگاوے جلزے کر دینے سونے آقا او تے یہودی دا بیٹے کمپلی والے آقا او تے یہودی دا بیٹے یہ تے بچیاں نہ کھیڑن آئے سونے آقا تین دن یونداری آئے دونوں بے خداری آئے میرے قریم آقا فرما دا پتا کرو کی حالے میرے نمید غلام جدو گینے جدو پتا کیتا ہے یہودی دا بیٹا بیمار ہو گئے میرے آقا بیمار گاوے جلزے کر دینے کمپلی والے آقا نورد کی تیئے سونے آقا کمپلی والے آقا بیمار ہو گئے میرے آقا نے غلامانو نوڑا لے لیا ہے یہ تے یہودی دا بیٹا ہے مسلمانو اپنے کارے ویچے چار بھائی دے لے ٹی ہے ماں پیاروں دیئے میرے بیٹا کی گلے تو کھانا کیوں نہیں ہے میرے پترہ دینوں کی ہویا ہے میرے قریمہ کند غلاموں بیٹا روکے کہ دوئے گا یاد تیری دا میں دیوا بھالیا آوی جا سونے آقا یاد تیری دا میں دیوا بھالیا آوی جا سونے آقا یاد تیری دا میں دیوا بھالیا آوی جا سونے آقا یاد تیری دا میں دڑپا سونے آ آوی جا سونے آ من مونے آ ادھر میرے کملی والے آقا یا آ رہے ہیں غلامانوں نہ لے لیا ہے رجبالہ کا جدو یہودی میں دروازے دیا ہے لوگوں میرے کملی والے آقا نے دستہ دیتی یہودی بار آیا ہے میرے قریمہ کفر میں یہودیاں ہجی تیرے بیٹے نو ملن آئے ہیں یہودی آران ہو گیا دروازہ کھولے آئے ارض کردہ سونے آقا تسی مسلمان نہ دے نبی ہو تسی بڑی شان والے ہو ٹوٹا مکام بڑا اچھے میں یہودی آہا میرے ربے کا بادی قسمیں میرے قریمہ کا فرما تیری قسمہ دستہ دارہ جمکی آئے مسلمانوں جدو نے دروازہ کھولے آئے میرے قریمہ کا فرما جے جازت ہوئے ہجی اپنے یار نو ملن آئے ہیں ہجی اپنے عاشق نو ملن آئے ہیں میرے قریمہ کا جدو داخل آئے ہیں مسلمانوں بچہ کمرے دے نلیٹی ہوئے یہودی ارد کر دے سونے آہا انہوں تے دن دن گزر کہنے خاندہ نہیں ہے اوہ پیندہ نہیں ہے میرا وجدان کہنے دے پیر باؤں کہنے ان کے پچھا میرے آقا دی محبت مجھے کہنے دے گا میں کو جی تے میرا یار کان سونا تے میں کی کریشنو باؤں پاوان اوہ بیرے میرے اوہ وڑ دانا ہے تے میں لکھ وزیلے پاوان اوہ اے دکھا میں شام رہ سیبا ہو کنے رو دینا بر جام ہوں میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسلمان یہودی دے گھر میں جدہ کھلائے میرے آقاں دے کمرے جگہنے یہودی مسلمانوں دے بیٹا لیٹی آئے میرے آقا دا چیرہ دیکھے آئے خوش ہو جامتا ہے میرے آقا فرمائے کھول نمبا آجا ہیدے دے کلمہ پڑھانا ہے کلمہ پڑھ لے یہودی رب اندر اپنے باپ والوی دے باپ نووے کے کے دے بابا میں کٹا خوش نشیبا رب دیار کلمہ پڑھوانا ہے موسیقی 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 گناہ معاف کرتے ہیں تو یہودی بھی کہہ دے گا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے میں ہر خطابہ ہوئی ہر خطابہ ہوئی آقا تیرا بن جانے سے ہر خطابہ ہوئی آقا تیرا بن جانے سے ہر خطابہ ہوئی تو شیدی کہہ دو نبیرِ غلام بیٹھے ہو ہر خطابہ ہوئی آقا تیرا بن جانے سے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جانتا جنت بچ گیا نارش میں آقا بچ گیا نارش میں بچ گیا نارش میں تیرے فرمانے سے تیرے فرمان میں میرے قریمہ کبھی قدمہ وچھی تو بھی روح نکل گئے میرے مصطفیٰ دے قدمہ وچھی دے روح نکل گئے حضور علیہ السلام دے غلاموں جس نبینا پیار کیتا ہے جس نبینا محبت کیتی ہے کہ میرے قریمہ کبھی انہا پیار کیتا ہے حضور چل کی اہنتی اپنا گناہ بنا لیا فرمائے جے پیار ساڑنا کیتا ہے تیہ ہور جہنم دے اندر جائے فرمائے کہ ہون جہنم میں جائے ہونی شکدہ توجہ یہو دیدہ بیٹا مصطفیٰ دا جہرہ بیکھے میرا نبی ایمان تی دولت بھی ادا کرے کہ میرا نبی انہوں جہنم دے جنہ جار دے جڑا مصطفیٰ دا مصطفیٰ دا مصطفیٰ دا آقا دے گیت گاوے مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی جو چینہ کے مرنا ہے اس نفیدِ غلام دا کڑا اچھا مقام ہوئے گا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام غلام کہہ دائے گا دو کڑیاں رک جانک دیرے دلکیاں توڑے نبالن دے اس جان دے مالک آلن دے میں آپ پہ جان حوالے کرنے سا اس جان دے مالک آلن دے میرے آقا دے قدمات قربان ہوئے گا حضور نے ان دی نماز جنازہ پڑھائی بزرگ لکھ دے نے جدو سرکار ان دی نماز جنازہ پڑھائی اللہ دے فرشتیاں دی جماعت آگئی حضور قدم رکھ دے نے سرکار نو قدم رکھا نواز تے جگہ نہیں مل دی غلامہ پچھیا بات بھی حضور تسی جنازہ دے دار سی تے قبلی والیہ تسی اپنے ہیں پاؤں مبارک زی سونیا تسی چاہ چاہ کے رکھنے ساجے ایڈیا مبارک تسی اپنے چکنے ساجے میرے آقا فرمائے فرشتے یہ انہیں آگئے سی پیر رکھنے جگہ ہی نہیں لابت نہیں اس غلام دے شاہ نے جنہا مصطفیٰ تو قربان ہویا چار دن زندگی حضور نے نام کی تھی جنہے ساری زندگی حضور دے محبت جے گزاری سرکار نواز سجایا حضور دے غلاموں نے لگر سرکار دے نام تو پیسہ قربان کیتا حضور دے محبت اپنا تن من سب کچھ قربان کیتا آشک ناکر کا اچھا مقام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مصطفیٰ دے دیوانیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار رحمت بن کی آئے میرے نبی دی رحمت دا صدقہ اللہ نے یہودی دے پتر نو جنت عطا فرما دیتی امام دے دولت عطا فرمائی ادھر ایک ہورے مختلف بزرگان دین نے انہ دے بارے لکھی آئے کہ طوبہ بالشاہ سے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا کہ میرے قریب آقا رحمت بن کے حضور دے رحمت کیونہ کیونہ نو ملی گئے اجنہ نو حضور دے رحمت ملی گئے اپنے آقا دا ذکر کر رہے ہیں طوبہ بالشاہ آیا سیرو تفریقی تھی مکی آیا مکی دو باجد و مدینے دی سر زمین آئی نا ان دن آل چار سو علماء نے انہ کتابوں کھولی ہیں انہ نے کہا جی اے او جگہ ہے جیتھے اللہ دا آخری رسول آنا ہے جیتھے اللہ دا آخری رسول آنا ہے میں کل ایک کتاب دے اندر پڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا لبا چوڑا سونے چاندی دیا کرسیاں جنار ساری مخلوق مخلوق آپ دے نال جو آپ دے نال چل دے وزیر آپ دے کرسی بڑی آلہ تخت و تاج کے بیٹھے ہوا اڑا کے لہے کے جاری جو دو مدینے دی سر زمین آئی نا اللہ دے نبی فرمایا تختر اتھر لے تختر اتھر لے آیا فرمایا سارے اتھروں تے پیدل سفر شروع کرو سارے اتھروں تے پیدل چلو کافی سفر پیدل کیتا اس تو بعد غلام عرض کر دی رہے اللہ دے نبی اج پہلی بردبہ سی دیکھتا ہے کہ تختر اتھریں جے سارے اتھروں تے حکم دیتا ہے کہ پیدل سفر کرو فرمایا تھی وجہ کیے حضرت سلیمان کہنے لگے اے زمین بڑی شان والی ہے اے زمین کچھ بولو اے زمین حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے غلامانو فرمایا غلامانو اے جڑی زمین میں پیدل چل کے تے کیتی فرمایا تختر اتھریں ہمیں بڑی شان والی ہے اے بڑی حضرت والی غلام مرد کردے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دی اندر حضرت سلیمان دی بارگاہ جیسے کیتی حضرت سلیمان اندھی کی وجہ شان والی کیوں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرما لگے غلامو فرمایتے رمضہ آخری رسول یعنی آئے اتھر اللہ دے آخری نبی یعنی آئے وہ بھی شان ہوئے گی جدہ زمین تے چلے گا رمضہ قرآن آئے گا جدہ زمین تے چلے گا اللہ دا قرآن آئے گا فرمایا مکہ پیدا ہوئے گا ہجرت کر کے اتھر آئے گا اتھر روزہ بنے گا فرمایا اپنی باقی زندگی یہ سے گزارے گا فرمایا سواب تے بڑی شان والی ہے اتھا نام مدینہ برو برائے فرمایا یہ عظمت شان والی ہے اتھے صبح سنتر ہزار فرشتہ آئے گا پھر شامل سنتر ہزار فرشتہ آئے گا جڑے ایک مرتبان کے دوبارہ کیا مدتہ کنو دیواری نہیں آئے گی فرمایا اے اوہ مدینہ دی پاک مٹی زمین ہے فرمایا جتھے اللہ رب العالمین قرآن بیجے گا اپنے یار دیتا دیتھائے گا فرمایا ازمت والی زمین ہے جتھے اللہ دا اوہ محبوب آرام کرے گا جتھے اللہ نبوت ختم کیتی ہے جتھے فرشتے آکے چوکی دارہ کرنگے جتھے اندے محبوب آنگے فرمایا اے مدینہ ہوئے پوری دنیا نہ لو زیادہ اگر شان والی کوئی زمین ہے دے مدینہ تیبہ دی شان والی فرمایا اس وقت یہ آج میں پیدن سفر کیتا ہے کہ میں بھی اعترام اس رسول دا بھی کرنا وہاں جتھے ہوتے آنا ہے اس مٹی دا بھی اعترام کرنا وہاں اور زمین دا بھی اعترام کرنا وہاں اللہ حضرت سلیمان نے یہ شان پہلی یہ کتابہ جو میری حقا دی شان لکھی ہے حضور علیہ السلام دی آمد سے اُڑی کتے رہے حضرت سلیمان دی اتنی محبت کرنا لوگوں جن نے بھی مقام حاصل کیتا ہے اعترام دے اندر ہے عزت دے اندر ہے اللہ میرے نبی دی شان قدر نبی دا ایک ہی جان تے دنیا تارے کمی نے قدر نبی دا ایک ہی جان نوالے تے سو گئے بچے مدی انے قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائی می سر گیا نوالے تے سو گیا اے قدر نبی دا ایک ہی ملوم ہو سے بچے قبر دے گیا نوالے تے سو گیا قدر بھلا دا ایک ہی جان نوالے تے مردے کھاما والی قدر بھلا دا اے قل قل جانے تے ساف دماغا والی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سفر پیدر تے گیتا پھر دور رکھ کر نفل پڑے پھر شکر ادا گیتا یا اللہ تو بھی اے زمینی منہ زیادت اتا فرمائی طبعہ بادشا جی دو آہنوں تھے چار سو علماء نے تسیہ بھی اے اے زمین جی تھے اللہ دا آخری نبیہ آخری رسول آنا انہا کیا بھی اسی نہیں جانا بادشاہ سنو جازت دے دے وہ بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے اللہ انہیں ناز چکے گا اللہ انہیں کسمہ اٹھائے گا قرآن انہیں شان چے آئے گا اللہ دنہیں محبت کر دے بڑا پیارا رسول اسی انہیں اڈیگ چے اگر تو سنو جازت دے 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 دیسی یہ تھے ڈیرہ نہ آ لے گئے بادشاہ نے جازت دیتی فرمایا چار سو کار بن گیا چار سو کار بن گیا چار سو کار جدو بنے نا بادشاہ کیا لگا اللہ دے نبیدک عربی بناؤ اللہ دے نبیدک تے میرے مصطفیٰ دا دو منزلہ مکان بنایا گیا حضرت ابو ایوب انساری میں نا عجوی سرکار دے روزے دے جو سلام کر کے نکل گئی نا تے سامنے نا انہوں تے لکیرہ لائی ہیں یہ لے لیسے تے انہوں جگہ ختم کر دیتی انہوں جگہ دی زیارت کی تی انہوں لکیرہ لائی ہیں نے حضرت ابو ایوب انساری دا ہوتے کارسی سرکار دا دو منزلہ مکان بنایا جتے میرے کریم مکانا آئے تے حضرت ابو ایوب انساری دوں کیا کہ میرے عاشق دا پیغام بینوں دے میرے مصطفیٰ دے غلاموں توجہ ان جی تو چار سو کار بن گئے مصطفیٰ دا مکان بھی بنا گیا ان اوڑیک جی بیٹھے دے سونا آوے گا کی دو سونا آوے گا کی دو حضرت سلیمان کو بعد ایک ہزار سال بعد سرکار آئے تو جس وقت علماء نے ڈیرے لائے انہوں نے زندگی آستہ آستہ ختم ہو دیا جاری ہیں حضور دی اڑی کے بیچے بیٹھیں تو میرے آتھا دی محبت میں جو علماء کہرہ نے کھلی رکھی نینہ والی باری اوڑی گشانوں مدنی دی کھلی رکھی اسہ نینہ والی باری اوڑی گشانوں مدنی دی سارے بواپدن اپنے آکا دی باری کا جلو کرو آکا کھلی رکھی اسہ نینہ والی باری اوڑی گشانوں مدنی دی کھلی رکھی اوڑی گشانوں مدنی دی کھلی رکھی اسہ نینہ والی باری اوڑی گشانوں مدنی دی کھلی رکھی اسہ نینہ والی باری اوڑی گشانوں مدنی دی جو کرو جو کرو اوڑی قبول ہے تو زندگی فضول ہے چار سو سال میری عقا دیا محبتہ میں بیٹھے رہے زندگی گزر دی رہی برنا دیولاد بادشاہ نا جنہوں نے آخری بیلا ہے نا بادشاہ نے خاطر لکھتا میرا سلام میں دین قبول کرنا اسلام قبول کرنا جتوسی اتنے دیرہ لائے میں بھی نہیں جانا یہ دوسریوں سے رسول دی محبت بیٹھے ہوتے ہیں میں ابھی بیانگا آخری جدو وقت آیا نا خاطر لکھتا ہے میری عقا دا مخاطب ہوکے اسلام قبول کرنا ہے دین میری عقا دا قبول کرنا ہے اسلام پیش کیتا ہے فرمایا اے میرا خاطر مصطفیٰ تک اور تو لکھتا قبلی والیہ اگر جب میری زندگی دوسری آنے میں تو زیارت کرنا تو ڈاکھنمہ پڑنا لیکن پھر بھی قبلی والیہ میں تو قبول کرنا ہے حضرات تو مجھو کرنا ہے تم بابا دشاہ جدو خاطر پیش کیتا ہے میرے عقا دے غلامہ دے گول خاطر چلدہ رہے چلدہ چلدہ ابو آئی اوہن ساری نے دولتی جدو خاطر دیا ہے میرے عقا دی سواری آرہی حضور مدینہ طیبہ آرہین میرے قریم عقا دے غلامہ نال نال چلدے آرہین حضرت ابو بکر صریح میرے نبید نال اسلامان وزرت بریدہ رہنی میرے عقا دے غلامہ میرے عقا دے گے گے چلدہ آئے مصطفیٰ دے نال چلدے چندہ بھڑی ہوئے اگے کے لے کے چلدے نے سمجھا اگھو مرسول مدینہ نے لوکان کرنے مدینے والے ہو کبلی والا یاگیا ہے اللہ نا یار آگیا ہے مصطفیٰ یاگیا ہے میرے قریمہ کا جدو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے رہے حضور اپنے غلامہ دے نال چلدے جا رہے ہیں کبلی والا جدو چلدہ کیا ہے اللہ نا یار جدو چلدہ کیا ہے نبید خناہ منڈارے لانے گہنے مدینے والے ہو سونا یاگیا ہے کبلی والا یاگیا ہے جدو مدینے دیاں پاک گلیاں چے میرے عقا دی سواری جا رہی ہے حضور دے غلامے سجے کھنے میرے قریمہ کا دی بارگاہ جو غلامہ ارزے کر دینے سونے آج میرے گھر دی چاہ جاؤ آقا میرے گھر دی چاہ جاؤ دیکھو میں اپنا مکان سجایا ہے میرے قریمہ کا فرمایا لوگوں آج پیچھے ہٹ جاؤ میری ڈاچی جاندی ہے آج میں کندہ مہمان بڑھنا ہے فرمائے میری ڈاچی جاندی میری سوانی نو پتہ ہے میں کندہ مہمان بڑھنا ہے حضرات بچوں کریاجے ہندر غنا میرے آقا دی بارگاہ مدینہ دلوکہ نے اپنے مکان سجائے اپنے کر سجا کے انہوں نے پتہ لگے رب دا یار پہ آندا ہے کپنی والا یار آئے سونا مصطفیٰ پہ آندا ہے میرے نبیدیاں محبتہ لے کے میرے آقا دا پیار لے کے اپنے کر سجا کے بیٹھے ہوئے سونایاں میرے کھر بچا جاؤ آقا میرے کھر بچا جاؤ میرے کملینا نے آقا فرمایا مدینہ والے ہو جتے میری ڈاچی بیہ جائے گی میں اُدھے کھر چلا جا مانگا میری ڈاچی نو پتہ ہے توجہ بارحال تمام کتابات اندر موجود ہیں میرے آقا فرمایا میری ڈاچی جار دی میری ڈاچی جار دی میں کندہ مہمان بننا لیکل مدینہ دے لوگ میرے آقا دی محبتے وچھو سرکار دی آمدی مسلمانوں محبتے اندر اپنے کار سجا آکے بیٹھی ہوئے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدے بچیاں مسلمانوں میرے آقا دی محبتے ترانے پہ بول دیاں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبتے ترانے پہ بیٹھی ہوئے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبتے ترانے پہ بیٹھی ہوئے رہے ساریاں محبتانوں شلام کردے جارہے میری آقا ساریاں شکریہ دا کردے جارہے مدینے والے ہو تسی میرا استقبال کی تا بڑی میرے باندی شکریہ میرے کریمہ کا دا چیرہ ویخ نالے پیار کردے نالہرز کردے سونے آقا یہاں جاؤ میرے کرسا جایا تو ڈی محبت میں چھے میرے کریمہ کا دی ڈچی چل دی گئی چل دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرا وجہ دان کہہ دے مدینے دیاں عورتوں ہیں آگئی ہیں مدینے دے لوگ آگئے مدینے دے بزرگ دے نوجوان بچے میرے آقا دی دید کر نواز دے آگئے میرے کریمہ کا دیستقبال نہیں کھڑے ہوگئے ہیں مدینے دے گلیاں دے اندر مدینے دے لوگ کٹھے ہوگئے میرے آقا دی سواری جا رہی ہے ایک جلو سے بن گیا ہے کملی والا جا رہی ہے میرے آقا دا یار مسلم شریف جندر حدیش ہے میرے آقا دا غلام پہ کہنے سنما جا کملی والا جا رہی ہے آگئے اللہ دے رسول آگئے اللہ دا نبی آگئے نرے پی لگ دے نے ایک در مدینے دے اور دا گہر ینے چڑیاں نی چڑیاں چن چھوڑ میرات دا چڑیاں نی چڑیاں چن چھوڑ میرات دا آ پی آئے ہوں دا سونا نو سو برا آؤ دیکھئے چاہیں چاہیں چڑیاں نی چڑیاں چن چھوڑ میرات دا سونا بڑا سونا جا رہی ہے اور تا میرے نبی رو دیکھے کہہ رہی ہے ینے چڑیاں نی چڑیاں چن چھوڑ میرات دا آ پی آئے ہوں دا سونا نو سو برا دیکھئے چاہیں چاہیں آؤ میرے کملی بھالے آکھا دے خلا مہ میرے نبی دی شواری جا رہی ہے حضور چل دیکھے میرے کریمہ کا ساریانے مکان چھڑ دے گئے پھر او جگہیاں آ گئی ہے جیتھے میرے نبی دا مکان بنی آئے جیتھے تو بابا دشاہ نے میرے نبی دا دو منزرہ مکان بنائی آئے میرے کریمہ کا دیٹا چیج دو گئی ہے او تھے جناب ابو ایوب ساری بیٹھے نے اس کار ویچ بیٹھے نے او نانس ناندے بچوں یا رو چل دے چل دے ابو ایوب ساری انہ دی اولاد بچوں آئے نے جن ناندی اولاد بچوں میرے نبی دے آشک دا خاتے آئے مصطفیٰ دے آشک دا خاتے آئے میرے نبی دے غلاموں ابو ایوب ساری اس مکان بچے رہنے دے جڑے مکان بچے کملی والے نے آرام کرنا ہے جدا میرے کملی والے آقا دیٹا چی آگئی ہے حضرت ابو ایوب ساری دے قوت بیگئی ہے اے در مدینے دے لوگ جشن منا رہے نے خوشیاں پیا کر دے نے اللہ دا یار آگئے رب دا محمود بھاگئے ابو ایوبن ساری گریبے بڑا مادا کمزورے اپنے نصیبانو رو دائے اس واتے پہ رو دہ میں گریبا میں بڑا مادا ہاں یہ تھے بڑے بڑے شین شانے یہ تھے بڑے بڑے تاجدارنے اللہ دا رسول آج دیکھو کین دے کر جائے گا ابو ایوبن ساری رو دائے اندھی بیوی کہہ بھی نا رو اوئے نا رو فرمایا آج نا رو ادھر میرے آکا دی شواری جدو آگئی ہے میرے کریمہ کا دی شواری ابو ایوبن ساری دے موہے دے بے جاندی ہے میرے کریمہ کا نے فرمایا اوئے ابو ایوبن ساری باریا ہزی تیرے مہمانا سادھا سمان چکے اندر لہجہ اللہ حرم یا علیہ یا علیہ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ ہو حضرت ابو ایوبن ساری بیوی نے جو بتا لگی ہے میرے خبلی والے آقا دی شواری آج میرے دروازے پہ آگئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بوں میں دیا آگئی ہے ابو ایوبن ساری بیوی اپنے جا کے شوہر مسلمان جا کے کہنے لگی ہے ابو ایوب رونا چھڑ دے جن دی یاد لچے رونا ہے کبلی والا ہے اپنا ہی مہمان بن گیا ہے میرے کریمہ کا دے گناہ ہو ابو ایوبن ساری اندھی بیوی کہنے لگی ہے کبلی والا پہ بلاندائی ابو ایوبن ساری میرے نبی دے گناہ ہو جدو بہار آیا ہے میرے کریمہ کا نے ملی آئے حضور نالے ملے دے نے ایدھر مدینے دے لوگ پیا ویخنے نے میرے کریمہ کا نوں پیا ویخنے نے میرے کریمہ کا دے گناہ ہو او کبلی والے آکا دے دیوانے ہو ایدھر عورتہ میوے کے گہنی آنے بے کھونی بے کھو سیو کم محبوب دے دا چیتہ بہگی بوے ابو ایوب دے آوگے کیے چاہی چاہی حضور دے گلاموں میرے کبلی والیاں کھا دے گلاموں تڑب جاؤگے حضور دے دیوانے ہو تڑب جاؤگے میرے نبی نانے مل دے دے نانے میرے آکا فرمائے غلاما میرے عاشق دا خات میں نوں دے دے میرے عاشق دا خات میں نوں دے دے او تپا بادشادہ جنا خات چل دایایا ہے چل دایایا ہے ابو ایوبان شاری دے کو لائے میرے آکا فرمائے غلاما پہلے خات لے گیا میرے کبلی والے آکا دی بار کا جے خات پیش کیتا گیا میرے آکا نے خات چمے آئے حضور نالے چمے آئے نالے کبلی والے آکا نے پڑے آئے نالے پڑ کے فرمایا اوئے میرے عاشق آئے یہ دو ساڑے نال پیار کرداریا ہے جناب دے یا نال پیار کرداریا ہے اے دیکھ رمضہ نبی تیرا سلام قبول پیا کردائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماسی تیرا سلام قبول کر لے ہے خات تو ساڑے لے لکھا اور حضور دسیا جڑا اللہ کے نبینا پیار کردائے اللہ دا نبینا پولا صدیان گزر جانو اللہ دا نبی حضرت ایم وآیو منہ ساری جی تو میرے عقب ہوئے دیا آگے حضرت ایم وآیو منہ ساری کہنے میں مانے آندار سہارا اے میرا نبی تاجہ وآلے کھڑے لکھ دیرے گئے مانے آندار سہارا اے میرا نبی کوٹھے آندے چڑے لکھ دیرے گئے خوشمت سی کلی جنابِ ابو آیوب دی جتے پہ گئی تاجی محبوب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہلے جی تیرے مہمان بن گیا فرمائے تو انہوں دی اولاد وچھو اس واتے وہ ساڑھا عاشق تھی ساڑھی محبت وچھ بیٹھا زی اللہ دا نبی بھی آج ہوں دی محبت علان کر دائے اللہ دا رسول بھی ہوں دی محبت علان کر دائے تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ لگیا میرے نبی دی رحمت توبہ بادشانوں میں ملی اور میرے نبی دی رحمت ابو آیوبن سارینوں بھی مل گئی اور میرے کریم آقا نے محبت دا بھی علان کر دیتا فرمائے جی او ساڑھا غلامے تیاسی بھی ہوں دے آقا ہوں دے علان کر دے آقا ہوں دے علان کر دیتا